ایکارڈنگ ٹو ایکویزن فائف سرکٹ میں جو کرنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ ایکویزن فائف کے مطابق اسٹیبلش ہوتا ہے اب ہم مزید اس ڈسکیشن کو آگے بڑھائیں گے کم از کم اتنا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ سورس کس فارمولا کے مطابق کیپیسٹر کو وولٹیج دے رہا ہے اور سرکٹ میں کرنٹ کس فارمولا کے تحت فلو کرے گا اب ہم اسی ڈسکیشن کو فردر آگے بڑھائیں گے سورس کسیشن کو فردر آگے بڑھائیں گے فرام ٹرگنومیٹری ہم آلڈی جانتے ہیں کہ سائن امیگا ٹی پلس نائنٹی یہ ایکول ہوتا ہے کاز امیگا ٹی کے سائن امیگا ٹی پلس نائنٹی یہ ایکول ہوتا ہے کاز امیگا ٹی کے یہ ہمارے پاس ٹرگنومیٹری فرسٹیر کی ٹرگنومیٹری میں یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے کہ سائن امیگا ٹی پلس نائنٹی وہ ایکول ہوتا ہے کاز امیگا ٹی کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس کاز امیگا ٹی کاز امیگا ٹی کے جگہ اب ہم یہ ویلی اٹھا کے وہاں پہ پٹ کر لیں کیونکہ کاز امیگا ٹی اس کے برابر ہے سو دیئر فور ایکویشن فائف جو ہیں اس کو اب میں اس طرح سے لکھوں گا کہ آئی از ایکول ٹو آئی میکس سائن امیگا ٹی پلس نائنٹی یہ بن جائے گا ایکویشن سکس یہ بن جائے گا ایکویشن سکس یہاں پہ میں ذرا ٹاپ پہ لکھ لیتا ہوں آپ کے پاس آلڑی یہ موجود ہیں کہ وی از ایکول ٹو وی میکس سائن امیگا ٹی سورس اس فارمولہ کے تحت وولٹیج سپلائی کر رہا تھا کیپیسیٹر کو سورس اس فارمولہ کے مطابق وولٹیج مہایا کر رہا تھا تو اگر میں ایکویشن ون اور ایکویشن سکس کو کمپیر کر لو تو ایٹ ٹائم از ایکول ٹو زیرو ایٹ ٹائم از ایکول ٹو زیرو یہ پورشن تو زیرو ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس کا انگل اس کا فیز کتنا رہ گیا ہے نائنٹی اور ایٹ ٹائم ایکول ٹو زیرو وولٹیج کا فیزر کہاں پہ ہوگا زیرو ڈگری انگل پہ ہوگا تو ناؤ کمپیر ایکویشن ون ایکویشن سکس so we can understand that at time equal to 0 the phasor of V is at zero degree and the phaser of I current is at 90 degree یہاں پہ اگر ہم time کو zero put کر لیں تو یہاں پہ zero degree angle بن جائے گا اور اسی طرح current کا فارمولا جو کہ اس شکل میں آ چکا ہے یہاں پہ اگر ہم time کو zero put کر لیں تو یہ 90 degree پھر بھی یہاں پہ موجود ہے تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ time is equal to zero پہ time equal to zero پہ voltage کا فیزر جو ہے وہ zero پہ ہوگا اور current کا فیزر جو ہے وہ already 90 degree angle پہ ہوگا اب ہم اس کا فیزر diagram شو کر رہے ہیں اب ہم اس کا فیزر diagram جو ہے وہ شو کر رہے ہیں تو میں assume کر رہا ہوں کہ یہ y axis یہ x axis اور اب ہم اس کا فیزر diagram بھی اس طرح سے بنائیں گے تو time equal to zero second پہ یہ دیکھیں zero second پہ time equal to zero second پہ voltage کا جو فیزر ہے وہ یہاں پہ ہے اور اسی time equal to zero پہ جو current کا فیزر ہے وہ یہاں پہ ہے capacitor میں current کا فیزر یہاں پہ ہے یہاں سے آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ current اور voltage کے درمیان جو فیز ڈیفرنس ہے وہ 90 ہے اور بلکہ current voltage کو lead کر رہا ہے by 90 degree i leads v by 90 degree capacitor میں alternating current alternating voltage کو by 90 degree lead کر رہا ہے اب اگر ہم اس کا graph بناتے ہیں تو v کا graph اس طرح سے بنے گا with the passage of time اور i کا graph time equal to zero پہ اپنی peak value سے start ہوگا اس طرح سے اس طرح سے بنے گا تو یہ ہے ہمارے پاس capacitor میں اگر ہم current اور voltage کی supply دیتے ہیں تو capacitor میں ہمارے پاس current اور voltage جو ہے وہ in phase نہیں رہتے ان میں phase difference 90 کا ہوتا ہے بلکہ current جو ہے وہ voltage کو lead کرتا ہے by 90 degree اب یہاں پہ ہم discussion کرتے ہیں power last یا power consumption کا capacitor میں power last یا power consumption ہمارے لڑی لکھ شکے ہیں کہ power کا فارمولہ ہوتا ہے i v لیکن یہ بھی alternating یہ بھی alternating اس لئے ہم کیا کریں گے per cycle average power last ہم معلوم کریں گے تو یہ ہے i یہ ہے v capacitor کے topic میں current کا فارمولہ ابھی ہم نے derive کیا یہ ہے i max cos omega t اور voltage کا فارمولہ ابھی ہم نے derive کیا وہ ہے v max sin omega t یہ voltage کا فارمولہ تھا وہ current کا یہ دونوں فارمولے جب ہم یہاں پہ put کرتے ہیں تو ہمارے پاس average power per cycle اس طرح سے آ جائے گا i max اور v max کو تو میں باہر لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں تو constant ہے اور جو average والا bracket ہے اس کے اندر رہ جائے گا cos omega t اور sin omega t تو cos omega t multiplat سائن omega t here cos omega t multiplat سائن omega t جب آپ اس کا average معلوم کریں گے تو وہ zero بنے گا student یہاں پہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں zero بنتا ہے تو آپ سائن اور cos کے جو graph ہیں جو کہ ہمیں already آپ کو explain کر کے بتا چکا ہوں کہ sign function کا graph کس طرح سے بنتا ہے اور cause function کا graph کس طرح سے بنتا ہے تو جس وقت sign zero ہے اس وقت cause maximum ہے اور جس وقت cause maximum ہے اس وقت sign zero ہے تو ہر لمحہ ان کا product کیا جواب دے گا مسلسل zero جواب دے گا تو آپ جب zero کا average معلوم کریں گے تو zero ہوگا یہ zero اٹھا کے یہاں پہ put کر لیں تو یہ پوری equation zero ہو جائے گے so this implies کہ ہمارے پاس average power consumption یا average power loss capacitor میں کیا ہے وہ zero کے برابر average power consumption یا average power loss capacitor میں zero کے برابر سٹوڈنٹ یہاں پہ کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے possible ہے کہ average power consumption یا average power loss وہ zero کے برابر ہیں یہ تو ہم نے فارمولا کے مدل سے دیکھ لیا اب ہم ذرا آتے ہیں graph سے بھی اس کو دیکھتے ہیں اگر میں یہاں سے یہاں تک اس portion میں دیکھوں تو دیکھیں یہ we positive ہے i b positive ہے تو i multiplied by we سے اس وقت جو graph بنے گا وہ positive graph بنے گا اور اس طرح سے یہاں پہ ہوگا positive graph بنے گا اور یہاں پہ یہ power کا graph لیکن اگر میں یہاں پہ اس وقت دیکھوں تو we تو positive ہے لیکن i negative ہو جو گا اس portion میں دیکھیں اس portion میں we positive ہے لیکن i negative ہے تو negative multiplied by positive تو اب جو graph بنے گا وہ ہمارے پاس negative side پہ بنے گا اس طرح سے بنے گا اب ہمارے پاس power کا graph جو ہے وہ negative side پہ بنے گا اب ایک دفعہ پھر یہاں سے یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو we بھی negative ہے i بھی negative ہے تو اب ان کی multiplication سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ positive side پہ graph بنے گا اور اگر میں اس portion میں focus کروں اس portion میں تو current تو positive ہے لیکن we negative ہے تو positive multiplied by negative ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس negative side پہ graph بنے گا تو یہ ہے ہمارے پاس power کا graph یہ ہے ہمارے پاس power کا graph power in ac جب ہم discuss کر رہے تھے تو میں نے آپ کو positive اور negative کا مطلب وہاں پہ سمجھایا تھا positive کا مطلب ہے کہ source سے energy capacitor کی طرف جاری اور negative کا مطلب ہے کہ capacitor سے وہ energy واپس source کی طرف جاتی ہے تو ہم آپ کو یہ آپ کے پاس جو graph بنا ہو ہے جس میں آپ نے charging اور discharging والا جو graph ہم نے discuss کیا تھا تو جس وقت charging ہو رہی ہے تو charging کے ساتھ ساتھ energy بھی اس لئے ہمارے پاس capacitor energy consume نہیں کرنا تو power consumption یا power last in capacitor کتنا ہے وہ zero کے برابر ہے اب ہم discussion کریں گے capacitor کی مضاہمت کے حوالے سے کہ کیا capacitor کو capacitor alternating current کو oppose کر سکتا ہے resist کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں کر سکتا ہے capacitor کی مضاہمت resistor کی مضاہمت کو resistance کہتے ہیں اور capacitor کی مضاہمت کو capacitor reactance کہتے ہیں capacitor reactance کہتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے xc کے symbols represent کرتے ہیں resistor کی مضاہمت کو resistance کہتے ہیں اس کا SI unit ہے اور capacitor اگر current کو کبھی oppose کرے تو اس کو نام دیا گیا ہے capacitor reactance کا xc کے symbol سے represent کرتے ہیں اس کا بھی SI unit ohm ہے جس طرح ہم ohms law کا فارمولہ لکھتے ہیں کہ r جو ہے v divided by i کے برابر ہے تو اس وقت ہمارے پاس resistor کی discussion تو نہیں کر اپوزیشن ہے اس کو لکھیں گے تو ہم لکھیں گے capacity reactance is equal to v divided by i میں اس chapter کے start میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو v divided by i کی جگہ میں v rms divided by rms وہ بھی لکھ سکتا ہوں اور v max divided by i max shows equal ہیں x c ہمارے پاس آ جائے گا v max اور i max ابھی ہم نے یہاں پہ ثابت کیا کہ یہ ہوتا ہے c v max omega کے برابر اس topic میں یہ اس کے ساتھ cancel تو capacitor کی جو مظاہمت ہے جس کو ہم کہتے capacitor reactance تو وہ ہمارے پاس equal ہو جائے one divided by c omega یہ ہمارے پاس angular velocity ہے generator کے coil کی اور یہ capacitance ہے ہم اس کو فردر اس طرح بھی لکھ سکتے omega ہوتا ہے 2 pi f کے برابر اور یہ capacitance تو یہ ہمارے پاس ہوا فارمولا جس سے ہم capacitor کی مظاہمت معلوم کر سکتے اس فارمولا سے آپ کو clearly اندازہ ہو رہا ہے کہ capacitor کی جو مظاہمت ہے وہ alternating current کی frequency کے ساتھ inversely proportional ہے capacitor کی جو opposition ہے مظاہمت ہے وہ frequency کے ساتھ inversely related ہے اچھا جی فار dc dc کے لیے frequency zero ہوتی ہے جب dc کے لیے frequency zero ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں میں جب denominator میں zero put کروں گا تو anything divided by zero اس سے infinity جواب آئے گا so this implies کہ dc کے لیے capacitor کی مظاہمت کتنی ہوگی infinite اوم کے برابر ہوگی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ dc cannot pass through capacitance that is dc cannot pass through or اور اس کا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا فارمولہ ہے minus l اور rate of change of current rate of change of current یہ ہو جائے گا minus l اور تو اس فارمولہ کے تحت اس میں e-mf induce ہو جائے گا اب یہاں پہ negative sign کا ذکر کرنا ضروری ہے here the negative sign shows that induced emf always opposes its cause یہاں پہ یہ جو negative sign ہم نے لکھا ہے تو اس negative sign کا مطلب کیا ہے کہ here the negative sign shows that induced emf always opposes its cause source source کا جو voltage ہے وہ میں نے v سے show کیا ہے basically اس circuit میں جتنا بھی charge flow کر رہے تو source کی وجہ سے flow کر رہے تو اس charge کی flow کو ہر لمحہ یہ induce emf یہ oppose کرے گا لیکن definitely جو source کا voltage ہے وہ induce emf سے بہت زیادہ ہوگا magnitude تو جب وہ oppose کرے گا تو source instantaneous level پہ یعنی ہر لمحہ ایک اضافی work done per unit charge کرے گا تاکہ اس کے effect کو balance کر کے اس کے ایسے ریزلٹ ایت ایت ایوری انسٹین دہ سورس پر فارم ایسے ایسے اور ہی تو جب دے فلو ریگولر تو چارجس کی فلو کو ریگولر رکھنے کے لئے یعنی کرن ریگولر رکھنے کے لئے سورس اضافی work کرتا ہے ہر لمحہ انسٹنٹینس لیول پہ تو ہر لمحہ پہ جو اضافی ورک کیا جاتا ہے اس کو یعنی ورک ڈن پر یونٹ چار یہ تو وولٹیج ہے ایم ایف ہے تو میں اس کو ریپریزنڈ کرتا ہوں وی ایل سے اور اس وی ایل کا مقصد کیا ہے یہ انڈیوز ای ایم ایف کو بیلنس کرتا ہے یعنی جو اس کا اثر ہوگا اس اثر کو اب یہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا تو میں یہاں پہ ایک نیگیٹیو سائن لگا لیتا ہوں جس طرح ایک فورس دوسرے فورس کو بیلنس کرتا ہے تو ہم ایک سائٹ پہ نیگیٹیو سائن لگا لیتے تو یہ سورس ہر لمحہ ایوری انسٹنٹ ورک پر یونٹ چارج پر فارم کرتا ہے جس سے اس کا ایفیکٹ جو ہے انڈیو سی ایم ایف کا ایفیکٹ جو ہے سیلف انڈکشن میں وہ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے انڈیو سی ایم ایف وہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ویلیو اٹھا کے وہاں پہ پٹ کر لے یہ پوری ویلیو تو یہ ہے مائنس بریکٹ میں آ جائے گا مائنس ل ڈیلٹا آئی ڈیوائڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی یہ مائنس اس مائنس کے ساتھ بیلنس ہو جائے گا تو ہمارے پاس وی ال یعنی ہر لمحہ پوٹینشل ڈیفرنس ایک راس انڈکٹر ہر لمحہ پوٹینشل ڈیفرنس ایک راس انڈکٹر وہ ہوگا ل آئی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ٹی آئی کی جگہ یہ ویلیو اب وہاں پہ پوٹ کر لیں آئی کی جگہ تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا آئی میکس سائن اومیگا ٹی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ٹی فردر سمپلیفائی کریں گے تو ہر لمحہ پوٹینشل ڈیفرنس ایک راس انڈکٹر ہو جائے گا انڈکٹنز یہ تو کانسٹنٹ ہے آئی میکس یہ بھی کانسٹنٹ ہے اور یہ ہو جائے گا ڈیلٹا سائن اومیگا ٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پورشن یہ ڈیرائیویٹیوز کے فارمولہ کے مطابق یہ ایکول ہے اومیگا کاز اومیگا ٹی تو یہ ہمارے پاس اس شکل میں آ جائے گا ال آئی میکس اور اس کی جگہ اب میں لکھوں گا اومیگا کاز اومیگا ٹی کے برابر یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایکویزن تھری تو سورس انڈکٹر کو کرنٹ ایکویزن ون کے مطابق دے رہا ہے اور انڈکٹر کے ایک راس ہر لمحہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہم اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہ ہے ایکویزن تھری اب ہم فردر لکھتے ہیں ایکویزن تھری کے بعد دس جو اس jumping ہمارے پااہ جو ک Annie کیج جوئی سے ہمارے انڈکٹر پاہ خردن کو ایکویزن تریک زیر Where is the potential difference across inductor at any instant can be determined by equation 3. تو inductor کے ایک راس کسی بھی لمح ہے اگر ہم potential difference معلوم کرنا چاہیں VL معلوم کرنا چاہیں تو اس فارمولا سے ہم معلوم کر سکتے ہیں In equation 3 L Imax Omega یہ term یہ constant رہتا ہے یہ term constant رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ VL کی value dependent رہ جاتی ہے cause omega t پہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی value dependent رہ جاتی ہے cause omega t پہ تو اگر کسی وقت cause omega t maximum ہوگا تو پھر potential difference across inductor بھی maximum ہوگا تو اگر کسی لمح ہے cause omega t maximum ہے تو پھر potential difference across inductor بھی maximum ہوگا اب اب ہم فردر لکھتے ہیں کہ if cause omega t is maximum تو cause function کی maximum value one کے برابر ہے so then potential difference across inductor وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی maximum کے برابر ہوگا اب اب ہم equation 3 میں اگر cause omega t کی جگہ one put کر لیں تو پھر VL کی جگہ Vmax put کریں گے so therefore equation 3 اس طرح سے آ جائے گا یہ تھا VL is equal to L Imax omega cause omega t تو اگر cause omega t ہمارے پاس maximum ہو جائے تو پھر ہم VL کی جگہ پہ بھی کیا لکھیں گے Vmax کیوں گے پھر voltage بھی maximum ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو equation 3 ہے اس میں یہ والا جو term موجود ہیں L Imax omega یہ کس کے برابر ہے یہ Vmax کے برابر تو Vmax کی value equation 3 میں put کر لیں تو آپ کے پاس equation 3 اس شکل میں آ جائے گی کہ instantaneous voltage across inductor وہ equal ہوگا V max cause omega t یہ equation 4 آ جائے گا یہ ہمارے پاس equation 4 آ جائے گا جس طرح ہم نے capacitor والے topic میں لکھا کہ sine omega t plus 90 یہ equal ہوتا ہے cause omega t تو cause omega t کی جگہ یہ value اٹھا کے آپ یہاں پہ put کر لیں تو equation 4 ہمارے پاس آ جائے گا VL is equal to Vmax sine omega t plus 90 اس کو میں equation 5 نام دے رہوں اب equation 5 اور equation 1 جو آپ کے پاس لکھے ہوئے اس کو compare کر لیں equation 1 کیا ہے source جس فارمولہ کے تحت current provide کر رہا ہے now compare equation 1 and 5 تو اگر ہم equation 1 اور 5 کو compare کر دیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ a time equal to 0 یعنی starting time اگر ہم دیکھیں t کی جگہ اگر 0 put کر دیں تو current کا phaser 0 degree angle بنا رہا ہوگا اور voltage کا جو phaser ہے وہ 90 degree angle بنا رہا ہوگا تو دونوں کو compare کر کے میں لکھتا ہوں k 8 time equal to 0 the current phaser will be at 0 degree and VL phaser is at 0 0